نوراتر کے آخرے دن لکھی سرائے میں ہوئی نابالک سے زبردستی کے معاملے میں پولس کا نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں پولس نے ریپ کی بات سے انکار کیا ہے پولس نے اس معاملے میں ایک مہیلہ سمیت دو لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے لیکن پولس کے اس تازہ خلاصے سے بھی کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں کیا ہے آدھی رات کا سچ لکھی سرائے کی بیٹی مانگے انساء لکھی سرائے میں نوراتری کی آخری رات کو سڑک پر تڑپتی میری لڑکی کے ساتھ کیا ہوا اس کا جواب پولس دو دن بعد بھی نہیں دے پائی ہے پولس نے معاملے میں کئی نئے خلاصے کیے جس میں یہ بھی بتایا کہ لڑکی کے ساتھ ریپ کی پشٹی نہیں ہوئی ہے مگر کیا سچ اتنا بھر ہی ہے ہم سرم اور پولس کی ٹیم وہاں پر گھٹنا صرف پہنچے تھے وہاں کیا زیادہ لیا گیا تھا ویسے پولس کے بیان سے الگ خود پیڑت نے اپنے بیان میں خود کے ساتھ غلط کام ہونے کی بات کہی ہے پیڑت کے مطابق اس کی سہیلی خوشی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی جہاں ڈاکٹر صاحب نام کا ایک ویقتی پہلے سے موجود تھا کمرے میں جاتے ہی اسے جبرن شراب پلائی گئی شراب پلانے کے بعد اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے پتا نہیں کی اس دوران کیا ہوا جو لڑکی کو الیکٹرک وائر سے انجری ہوئی ہے وہ سب سمپل نیچر کی ہے اور اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی سائن آف ریپ نہیں پایا گیا ہے صاف ہے پولیس اور پیڑیتا کے بیان میں خاصا فرق ہے یہ اور بات ہے کہ پولیس نے اس میں تتکال کارروائی کرتے ہوئے پیڑیت کی سہیلی اور آروپی شخص کو گرفتار کر لیا ہے مگر ابھی بھی کئی سوالوں کے جواب ملنے باقی ہیں جن کا جواب پولیس نے اب تک نہیں دیا ہے لڑکی چھت سے کیسے گیری لڑکی نے خود شراب پی یا جبرن پلائی گئی لڑکی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا تو اردرنگن ہو کر نیچے کیسے گیری میڈیکل ریپورٹ کو سارجنک کیوں نہیں کیا گیا گھٹنا ستھل سے برامت سامان کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوئی صاف ہے کہ اس واردات میں کچھ نہ کچھ ایسا پینچ ضرور ہے جس کا سامنے آنا ابھی باقی ہے کیونکہ بینہ ان سوالوں کے جواب ملے پیڑیتا کو انصاف ملپانا تھوڑا مشکل دیکھتا ہے راج کشور مدھکر زی میڈیا لکھی سرائے